ہیلو فرنڈز ہماری آج کی مووی ہے دا پیل بلو آئے اور یہ ایک مڈر مسٹری مووی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے سن 1830 سے جہاں پہ ہمیں ایک ریٹائیڈ ڈیٹیکٹیو آگستس لینڈور دکھائے جاتے ہیں اور ان سے ملنے کے لیے یونائٹیڈ سٹیٹس ملٹری اکیڈمی نیو یورک سے کیپٹن ہچکوک آئے ہوتے ہیں کیپٹن ہچکوک ڈیٹیکٹیو کو بتاتے ہیں کہ آپ کو سپرینٹینڈنٹ نے ملنے کے لیے بلایا ہے اور ڈیٹیکٹیو سپرینٹینڈنٹ سے ملنے کے لیے مان جاتے ہیں اور پھر وہ کیپٹن ہچکوک کے ساتھ ملٹری اکیڈمی نیو یورک جاتے ہیں سپرینٹینڈنٹ ڈیٹیکٹیو کو بتاتے ہیں کہ ہمیں آپ کا نام گورنر نے ریکمنڈ کیا ہے اور گورنر نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے کئی کیسز کو بہت آسانی سے سولو کیا ہے سپرینٹینڈنٹ کئی سارے کیسے سکنواتے ہیں اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ آپ کی بیوی کی مرتی تین سال پہلے ہو چکی ہے ڈیٹیکٹیو بولتے ہیں میرے بارے میں کافی جانکاری ہے آپ کو لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ میں پچھلے کئی سالوں سے چرچ نہیں گیا ہوں اور میری بیٹی بھی گھر سے بھاگ گئی ہے سپرینٹینڈنٹ کہتے ہیں ہمیں اس بارے میں پتا ہے پھر سپرینٹینڈنٹ انہیں کیس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کل رات کو ہمارے ایک ایڈٹ جس کا نام لیروئے فرائے ہوتا ہے اس نے اپنے آپ کو فانسی لگا لی ہے اور وہ بتاتے ہیں اتنا ہی نہیں جب رات کو ہسپٹل میں لیروئے کی باڈی پڑی تھی تو کسی نے اس کا سینہ چیر کے اس میں سے دل بھی نکال لیا ہوتا ہے اور اسی کیس کو سالو کرنے کے لیے ڈیٹیکٹیو کو بلایا گیا ہوتا ہے ڈیٹیکٹیو نے پھر ڈاکٹر مارکوش کے ساتھ کیس کو ڈسکس کیا پھر ڈیٹیکٹیو نے گارڈ ڈیوٹی میں پینات مسٹر ہنٹن سے پوچھتاچ کی کیونکہ مسٹر ہنٹن نے ہی سب سے پہلے لاش کو دیکھا تھا مسٹر ہنٹن نے بتایا کہ رات میں ان کو کچھ آواز آئی تھی اور انہوں نے جب جا کر دیکھا تو پیڑ پہ لے رائے فروائے کی باڈی لٹکی پڑی تھی اور مسٹر ہنٹن نے ہی اکیڈمی میں آکے سب کو لاش کے بارے میں بتایا اور پھر ڈیٹیکٹیو لیب میں آ کر باڈی کی دوبارہ جانچ پڑتال کرتے ہیں اور وہ اور پھر ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں کہ باڈی کے سر پہ چوٹ کا نشان ہے وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بار چیک کریے تو ڈاکٹر کہتا ہے میں نے باڈی کی پہلے ہی جانچ کر رکھی ہے لیکن جب ڈاکٹر دوبارہ چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے مس ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ڈیڈ باڈی کے ہاتھوں میں ایک پرچی ہوتی ہے اور ڈیٹیکٹیو اس پرچی کو اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے ہیں اور ڈیٹیکٹیو جاتے جاتے یہ بتاتے ہوئے جاتے ہیں کہ یہ ایک مردر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں قاتل کو پکڑ کے رہوں گا پھر ڈیٹیکٹیو مردر سپوٹ پر جاتے ہیں اور وہاں ان سے ملنے ایک ایڈیٹ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ایڈگر پو اور ڈیٹیکٹیو کا اس فلم میں بہت اہم رول ہوتا ہے تو ایڈگر پو ڈیٹیکٹیو کے پاس آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ میں کچھ کنکلوزنز پر نکلا ہوں اور میرا یہ ماننا ہے کہ جو مڈرر ہے وہ ایک شائر ہے اور وہ اتنا کہہ کر یہاں سے چلا جاتا ہے پھر ڈیٹیکٹیو ہسپٹل کے گارڈ سے پوچھتا کرتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ رات میں کچھ عجیب تو نہیں ہوا تھا تو گارڈ بتاتا ہے کہ رات کے دھائی بجے ایک آفیسر آئے تھے اور انہوں نے مجھے ہسپٹل سے جانے کو کہا تھا ڈیٹیکٹیو پوچھتے ہیں کہ تم نے ان کی شکل نہیں دیکھی تھی تو گارڈ بتاتا ہے کہ کافی اندھیرہ تھا اور میں ان کا چہرہ دیکھ نہیں پایا لیکن ان کے لیفٹ کندے پر سٹارس نہیں لگے ہوئے تھے پھر اس کے بعد ڈیٹیکٹیو بار میں آ جاتے ہیں اور بار میں انہیں ایڈگر پو ملتا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو ایڈگر سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ جس نے دل کٹ کر نکالا وہ ایک شائر ہے تو ایڈگر بتاتا ہے کہ میں بھی ایک شائر ہوں اور میں ایک شائر کی طرح ہی سوچ رہا ہوں اور وہ یہاں پر بائبل کا بھی ریفرنس دیتا ہے کہ گارڈ کو ایک پیور ہارٹ چاہیے ہوتا ہے اور یہ سب سن کر ڈیٹیکٹیو وہاں سے جانے لگتے ہیں پھر ایڈگر ڈیٹیکٹیو کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بولتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو سے کہتا ہے کہ آپ ایک جوان سے بات کریے جس کا نام لف بورو ہے لف بورو فرائے کا جس کا مرڈر ہو چکا ہے اس کا پرانا روم میٹ تھا اور اس کی فرائے کے ساتھ لڑائی بھی ہوئی تھی بعد میں پھر ڈیٹیکٹیو لف بورو سے پوچھ تاچ کرتے ہیں لف بورو بتاتا ہے کہ ہماری بیچ میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا تھا لیکن فرائے کی دوستی کچھ برے لوگوں کے ساتھ ہو گئی تھی ڈیٹیکٹیو پوچھتے ہیں بورے لوگوں کا مطلب کون دوسرے کیڈٹس تو لف بورو بتاتا ہے ہاں اس کے بعد لف بورو کو جانے کو کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک کیڈٹ آکے کیپٹن کو ایک پرچی دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایک گائے اور ایک بھیڑ کو مار کے ان کے بھی دل نکالے گئے ہیں پھر ڈیٹیکٹیو ایڈگر پو جو کہ ایک شاعر ہے اس سے ملتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ ہمارے اس ملاقات کے بارے میں تم کسی کو مت بتانا اور وہ پھر اسے وہی پرچی دکھاتے ہیں جو انہیں ڈیڈ بوڈی کے ہینڈ سے ملی تھی اور وہ ایڈگر سے کہتے ہیں کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس پرچی پہ کیا لکھا ہوا ہوگا ایڈگر شام کو ڈیٹیکٹیو کے گھر آتا ہے اور وہ پرچی میں لکھی ہوئی تیسری اور چوتھی لائن کا مطلب تو ڈیٹیکٹیو کو بتا دیتا ہے لیکن پہلی اور دوسری لائن اسے سمجھ میں نہیں آتی تو پھر ڈیٹیکٹیو اسے پہلی اور دوسری لائن کا مطلب بتاتے ہیں اور اس بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کسی لڑکی سے ملنے جا رہا تھا اور پھر اس کے بعد اگلے دن ڈیٹیکٹیو ایک مورتی کے پیرو پر ایک پرچی رکھ دیتے ہیں اور اس پرچی میں ایڈگر پو کے لیے سندیش لکھا ہوتا ہے وہ ایڈگر پو کو مل جاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ مجھ سے آئیس ہاؤس میں آکے ملو پھر ایڈگر وہاں جاتا ہے ہائیس ہاؤس میں ڈیٹیکٹیو جانس پڑھ تال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ دوسرا کرائم یہی پر ہوا ہے مطلب کہ کرائے کے دل کو یہاں لیا گیا ہے اور یہاں پر جمین پر کھون لگا ہوتا ہے اور ایک سرکل بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک تریکون یعنی ٹرائنگل بنا ہوتا ہے اور ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں کہ اسی کے اندر اس کے دل کو لیا گیا ہے تو ایڈگر بولتا ہے کہ یہاں کسی طرح کی لگا ہے کوئی رسم ہوئی ہے تو ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے اور اسے ان بارے میں اچھے سے نولیج ہے اور پھر ڈیٹیکٹیو اور ایڈگر مل کر ڈیٹیکٹیو کے دوست کے گھر جاتے ہیں پروفیسر کے گھر پہنچنے پر پروفیسر ڈیٹیکٹیو کو بتاتے ہیں کہ یہ نشان ایک جادوی گولہ ہے پروفیسر ڈیٹیکٹیو کو ایک بک اٹھانے کے لئے کہتے ہیں اور وہ بک لے کلیرک کی ہوتی ہے اور اس بک کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ پانسی پہ لٹکے ہوئے آدمی کے دل کی پوجا کرنے سے آدمی امر ہو ستا ہے پھر ڈیٹیکٹیو ایڈگر سے بولتے ہیں کہ تم باقی جوانوں میں شامل ہو جاؤ اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرو کہ کوئی جادو ٹونا تو نہیں چانتا ایڈگر جب پتہ کرتا ہے تو اسے مارکوش نام ملتا ہے مارکوش نام اسی ڈاکٹر کا ہوتا ہے پھر ایڈگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ مجھے چکر آ رہا ہے میری طبیت خراب ہے تو ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ تم سکھ لیو لے لو اور پرچیپ گدوائیوں کے نام لکھ کے دے دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں یہ کمانڈر کو دے دینا اور میرا بیٹا بھی کمانڈر کے ساتھ ہوگا تو وہ بھی تمہارے بارے میں بتا دے گا تو تمہیں لیو آسانی سے مل جائے گا اور ڈاکٹر کے بیٹے کا نام ہوتا ہے آرٹیمیس مارکوش پھر ایڈگر اور آرٹیمیس میں دوستی ہو جاتی ہے پھر آرٹیمیس ایڈگر کو رات گیارہ بجے ملنے کے لیے بلاتا ہے اور یہ بات ایڈگر ڈیٹیکٹیو کو بتانے اس کے گھر جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو ایڈگر پوچھتا ہے کہ یہ کتابیں کس کی ہیں تو ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں یہ میری بیٹی کی کتابیں ہیں اور ایڈگر اس کی بیٹی کا نام پوچھتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام مٹیلڈا ہوتا ہے لیکن ہم اسے میٹی کہتے ہیں پھر وہ ایڈگر کو بھی بتاتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی اور ایڈگر انہیں سانتوانہ دیتا ہے پھر ایڈگر رات میں آرٹیمیس اور اس کے دوستوں سے آ کر ملتا ہے وہاں پہ شرابر آ پیتا ہے ان سے باتیں کرتا ہے اور وہاں ان کی باتوں سے اسے پتہ لگتا ہے کہ آرٹیمیس کی بہن نے شاید فرائے کو دھوکہ دیا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے سوسائیڈ کیا ہوتا ہے اور پھر فرائے کا انتیم سنسکار ہوتا ہے اور وہاں پر فرائے کے موم آتی ہیں اور وہ ایک فرائے کی پرسنل ڈائیری لائی ہوتی ہیں اور وہ ڈائیری ڈیٹیکٹیو کو دے دیتی ہیں پھر ایڈگر آرٹیمیس کے گھر آیا ہوتا ہے وہاں پہ اس کی بہن لیا ہوتی ہے اور وہ پیانو بچا رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف ڈیٹیکٹیف کو دکھایا جاتا ہے وہ فرائے کی ڈائیری پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں پھر ایڈگر کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ لیا سے باہر ملنے کے لیے بولتا ہے اور لیا پوچھتی ہے کہ ہم کہاں پر ملیں گے تو وہ بولتا ہے کہ ہم قبرستان میں ملیں گے اور لیا پھر اس کے لیے مان جاتی ہے پھر ایڈگر اور لیا جب ساتھ میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے لیا کو دھورہ پڑتا ہے اس کی طویت خراب ہونے لگتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد لیا اپنے گھر جلی جاتی ہے اور ایڈگر جب جنگل کے رستے سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اوپر بیلنجر جو کہ آرٹیمیس کا دوست ہے وہ ایڈگر کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے وہ اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم لیا سے دور ہی رہنا تب ہی اچانک سے ڈیٹیکٹی وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ بیلنجر کو روک دیتے ہیں پھر اس کے بعد وہ ایڈگر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیٹیکٹیو اپنے گھر میں جب سو رہے ہوتے ہیں تو صبح ہونے پہ کیپٹن آکے ان کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں ڈیٹیکٹیو جب پوچھتے ہیں کیا ہوا تو کیپٹن انہیں بتاتے ہیں کہ بیلنجر جس نے رات میں ایڈگر پہ اٹیک کیا تھا وہ میسنگ ہے پھر جنگل میں سب لوگ مل کے دھون رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں اچانک پہاڑ سے لٹکی ہوئی بیلنجر کی باڈی دیکھتی ہے اور اس کے سینے سے بھی دل نکلا ہوا ہوتا ہے پھر جب ڈاکٹر باڈی کا پوسٹ موٹم کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اس کا دل الگ طریقے سے نکالا گیا ہے اس کا مطلب اس کا مرڈر کوئی دوسرا آدمی ہے پھر سپرینٹینڈنٹ ڈیٹیکٹیو سے پوچھتے ہیں کہ کہیں اس کا مرڈر وہ نے تو نہیں کیا کیونکہ پو بولتا ہے کہ اگر میرے سامنے بیلنجر دوبارہ آیا تو میں اسے جان سے مار دوں گا تو ڈیٹیکٹیو بولتے ہیں کہ پو بیلنجر کو ہرا نہیں سکتا تھا اور پو اور لیوی فرائے جس کا قتل سب سے پہلے ہوا تھا ان دونوں میں کوئی ریلیشن نہیں ہے تو سپرینٹینڈنٹ بتاتے ہیں کہ ان دونوں میں پہچان تھی اور کچھ سمیں پہلے ہی ان کا جھگڑا بھی ہوا تھا لگتا ہے آپ کو ایڈگر نے یہ بات بتانا جروری نہیں سمجھا اس کے بعد ڈیٹیکٹیو یہاں سے نکل جاتے ہیں اور وہ سیدھا جا کر ایڈگر سے ملتے ہیں پھر ڈیٹیکٹیو ایڈگر سے پوچھتے ہیں کیا تم فرائے کو جانتے تھے تو ایڈگر بولتا ہے ہاں پھر وہ پوچھتے ہیں کہیں تم نے ہی تو ان دونوں کو مار کے ان کا دل تو نہیں نکالا تو ایڈگر منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں کوئی مردر نہیں ہوں پھر ڈیٹیکٹیو بولتے ہیں کہ جو بھی تم سے علشتا ہے وہ رسی پہ لٹکا ہوا پایا جاتا ہے ایڈگر بولتا ہے میں نے کسی کو نہیں مارا ایڈگر بولتا ہے میں نے کسی کا مردر نہیں کیا ہے اور وہ ڈیٹیکٹیو سے پوچھتا ہے آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے تو ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں ہاں اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے شبدوں کا دھیان رکھا کرو کیونکہ ایڈگر نے دونوں کو ہی چاند سے مارنے کی دھمکی دی تھی اسی لئے کیپٹن کا شک بھی ایڈگر کی طرف ہی آیا تھا اور یہ کہنے کے بعد ڈیٹیکٹیو دینر کرنے کے لئے ڈاکٹر کے گھر چاہتے ہیں اور وہاں پر ایڈگر بھی آیا ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے گھر میں ڈاکٹر کا بیٹا آرٹیمیس ڈیٹیکٹیو کے ساتھ بتتمیجی کرتا ہے اور وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر پھر اس کی موم بھی وہاں پہ پلیٹ پٹک کے چلی جاتی ہیں اور پھر ان کی بیٹی بھی اٹھ کے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ڈاکٹر ڈیٹیکٹیو کو اپنے ساتھ سٹڈی روم میں لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان سے مافی بھی مانتے ہیں اپنے بیٹے اور پتنی کے لئے تو ڈیٹیکٹیو کہتے ہیں مافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر سٹڈی روم میں ڈیٹیکٹیو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کیا آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں ہاں پھر ان کا بیٹا آرٹیمیس ان لوگوں کو بلانے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے لیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ڈاکٹر اپنے بیٹے کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ ڈیٹیکٹیو کو بھی بلاتے ہیں ڈیٹیکٹیو کہتا ہے کہ میں تھوڑے دیر بعد آتا ہوں اور ڈیٹیکٹیو ان کے گھر کی تلاشی لینے لگتے ہیں اور تلاشی لیتے وقت انہیں وہی والا کوٹ ملتا ہے جس کے لیکٹ کندے پہ ستارے مسنگ ہوتے ہیں جیسا کہ ہسپٹل کے گارڈ نے شروعات میں بتایا تھا لیکن جیسے ہی ڈیٹیکٹیو کو کوٹ ملتا ہے ویسے ہی ڈاکٹر کی وائف وہاں پر آ جاتی ہے پھر اس کے بعد ڈیٹیکٹیو اور ڈاکٹر کی وائف نیچے آتے ہیں اور ڈاکٹر کوٹ دیکھ کے بولتا ہے کہ یہ تو میرے بھائی کا ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کیا کر رہا ہے تو ڈیٹیکٹیو بولتے ہیں کہ شاید اس کا جواب آٹی میں اس کے پاس ہو لیکن اتنے ہی دیر میں گھر پہ کیپٹن آ جاتے ہیں اور وہے بتاتے ہیں کہ ایک اور کیڈٹ مسنگ ہے پھر ڈیٹیکٹیو اس کیڈٹ کے کمری کی تلاشی لیتا ہے تو وہاں پر اس کے کپڑے نہیں ہوتے ہیں تو ڈیٹیکٹیو آ کر بتاتے ہیں کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا ہے اور وہے بتاتے ہیں کہ فرائی کے ڈائری کے مطابق بیلنجر اور اسٹرڈرڈ فرائی کے اچھے دوست تھے اور وہ ڈر گیا ہوگا کہ اگلا نمبر ابوسی کا ہے اور اسی وجہ سے وہ بھاگ گیا ہے پھر کیپٹن ڈیٹیکٹیو سے پوچھتے ہیں کہ جب ہمیں آرٹیمیس کے یہاں سے کوٹ مل گیا ہے تو ہم اسے گرفتار کیوں نہیں کر لیتے تو پھر ڈیٹیکٹیو بتاتے ہیں اتنا کافی نہیں ہوگا وہ اپنا جرم قبول نہیں کرے گا اس کے بعد کیپٹن وہاں سے چڑے جاتے ہیں اور ڈیٹیکٹیو اپنے پروفیسر دوست کے گھر آتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ پچھلی بار آپ نے جو ہمیں لیک لیرک کے بارے میں بتایا تھا کیا وہ ایک پریشٹ تھے تو پروفیسر کہتے ہیں ہاں وہ پریشٹ تھے اور انہیں باندھ کے جلایا گیا تھا پھر اس کے بعد ایڈگر کو دکھائے جاتا ہے جو لیا سے ملنے آیا ہوتا ہے لیا اس سے کہتی ہے کہ یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم میرے لئے کچھ بھی کر سکتے ہو تو پھر ایڈگر کہتا ہے ہاں اور اس کے بعد سین شفٹ ہوتا ہے اور پھر ڈیٹیکٹیو کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ڈاکٹر کے گھر آتے ہیں سٹڈی روم میں ڈاکٹر سے ملنے اور وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ کا پریوار بہت عجیب اور یہاں پر لیا جو کہ ڈاکٹر کی بیٹی ہے اس کے گرینڈ فادر کے گرینڈ فادر ہوتے ہیں فادر لی کلیرک وہ جادو ٹونے کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور ان کی مرتیو اسی وجہ سے ہوئی تھی اور لیا کی اس کتاب کے جریعے جادو ٹونے کے بارے میں بہت کچھ جان گئی ہوتی ہے اور وہ ایڈگر کو قربانی کے لیے ہی لے کر گئی ہوتی ہے اور وہ ایڈگر کو اپنے ساتھ اسی آئیس ہاؤس میں لے کر گئی تھی جہاں پر پہلے جادو ٹونے کی کچھ رسم ہوئی تھی اس گھر میں آرٹیمیس اور اس کی مام ہوتی ہیں اور وہ لوگ اس ٹرائنگل کے پیچھ میں آرٹیمیس کو لٹا کر اس کے ہاتھ کی نس کاٹ کے اس کے کھون سے گولا بناتے ہیں اور کوئی جادوی رسم کرنے لگتے ہیں پھر ڈیٹیکٹیو ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ کا پریوار کہاں پر ہے تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جب مسٹر ایڈگر آئے تھے تو سب یہاں پر تھے تو ڈیٹیکٹیو ان سے پوچھتے ہیں تو ایڈگر کا کوٹ یہاں کیا کر رہا ہے اور وہ پھر پوچھتے ہیں آپ کا پریوار کہاں ہے اور پھر وہ اسی آئیس ہاؤس میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر جیسے ہی ڈیٹیکٹیو لیا کو آواج مارتے ہیں لیا کے ہاتھ سے کچھ کینڈلز گر جاتی ہیں اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور آرٹیمیس ڈیٹیکٹیو سے فائٹ کرنے لگتا ہے تب ہی پچانک جلتے ہوئے ایک لکڑی کا پتہ لیا کے اوپر گرتا ہے اور پھر آرٹیمیس لیا کی مدد کرنے جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیو ایڈگر کو اٹھا کے پہر کی طرف آتے ہیں اور تب ہی آرٹیمیس اور لیا دونوں بھائی بہنوں کے اوپر بڑی سی لکڑی گر جاتی ہے اور ان دونوں کی جلنے سے موت ہو جاتی ہے اور ان کی موم بھی وہاں پر ہوتی ہیں ڈیٹیکٹیو ان کو بچا لیتے ہیں لیکن ان دونوں کو نہیں بچا پاتے اور وہ دونوں جل کے مر جاتے ہیں اور پھر وہ ایڈگر کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کروا دیتے ہیں اور سب لوگ جان جاتے ہیں کہ ان دونوں بھائی بہنوں نے مل کر ہی سارے مردر کیے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ڈیٹیکٹیو اپنے گھر آ جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایڈگر بھی وہاں پر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایڈگر سے پوچھتے ہیں تمہاری طبعہ یہ تب ٹھیک ہے تو وہ بتاتا ہے ہاں ایڈگر آ کر وہاں ڈیٹیکٹیو سے بولتا ہے کہ مجھے آپ کی بیٹی کے بارے میں پتا ہے تو ڈیٹیکٹیو پوچھتے ہیں کہ اس کا ان سب سے کیا واسطہ تو ایڈگر بتاتا ہے کہ اس کا ہر ایک چیز سے واسطہ ہے اور پھر وہ دونوں گھر کے اندر آتے ہیں اور پھر ایڈگر بتاتا ہے پھلے رہے فرائے کے ہاتھ میں جو پرچی ملی تھی اور آپ نے جو مجھے پرچی لکھ کے بلایا تھا جو ایک مورتی میں پرچی رکھ دی تھی ڈیٹیکٹیو نے ان دونوں کی ہینڈ ریٹنگ ایک دم ایک ہوتی ہے اور اسے یہ بات تب دھیان میں آئی ہوتی ہے جب وہ ہسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے پھر ایڈگر بولتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو کو فرائے کو پرچی لکھنے کی کیا جرورت تھی پھر اس کے بعد ایڈگر بتاتا ہے کہ میں بار میں ایک لڑکی سے ملا جس کا نام پیٹسی ہوتا ہے وہ ڈیٹیکٹیو کی دوست ہوتی ہے اور وہ ایڈگر کو پوری سچائی کے بارے میں بتاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جب ڈیٹیکٹیو کی بیٹی کہیں سے واپس آ رہی ہوتی ہے تب تین لڑکوں نے اس کے ساتھ بلتکار کیا ہوتا ہے اور وہ تین لوگ وہی ہوتے ہیں جس کی لاش سب سے پہلے ملی ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے بیلنجر جس کی لاش پہاڑی پہ لٹکی ہوئی ملی تھی اور تیسرا وہ ہوتا ہے جو بھاگ گیا ہوتا ہے ڈر کے مارے اور پھر ایڈگر بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی بھاگی نہیں تھی اس نے سویسائیڈ کر لیا تھا پھر ایڈگر بتاتا ہے کہ ان دونوں بھائی بہنوں کو کسی کو مارنا نہیں تھا انہیں بس ایک لاش چاہیے تھی اور لاش کے اندر کا دل اور ڈیٹیکٹیو نے ہی اس رات کو لٹکا کر فرائی کی ہتیا کی تھی اور اس کے بعد وہ دونوں بھائی بہن آ کر اس لاش کے سینے سے دل نکال کر لے گئے تھے اور پھر ایڈگر بتاتا ہے کہ جس آدمی نے مرڈر کیا ہے اسی کو اگلے دن بولایا جاتا ہے اس مرڈر کی تحقیقات کرنے کے لئے اور پھر جب اسے پتا چلتا ہے کہ لاش کے سینے سے دل غیب ہے تو اسے ایک اچھا پہانہ مل جاتا ہے اپنے آپ کو بچانے کا پھر ایڈگر بولتا ہے کہ سب لوگ آرٹمیس اور لیا کو قاتل سمجھیں گے لیکن ایڈگر لیا سے پیار کرتا تھا اور اس کو اس بات کا بہت دکھ ہو رہا تھا کہ لیا کی مرتی ہو گئی پھر وہ ڈیٹیکٹیف سے کہتا ہے کہ آپ نے ہم سب کو اندھیرے میں رکھا پھر ڈیٹیکٹیف کہتے ہیں کہ میں نے کس سوچا تھا کہ میں تمہیں اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گا پھر ایڈگر پوچھتا ہے کیا ان جانوروں کو بھی آپ نہیں مارا تھا تو ڈیٹیکٹیف بولتے ہیں پھر وہ پوچھتا ہے کہ بیلنجر کو تو کہتے ہیں ہاں بیلنجر کو بھی میں نہیں مارا تھا اور مجھے اس کے سینے سے دل نکالنا پڑا تاکہ سب کو لگے کہ دونوں مڈر ایک ہی آدمی نے کیے اور سب کو لگے کہ دونوں مڈر جادو ٹونے کے پرپس سے ہوئے ہیں ایڈگر پوچھتا ہے کہ آپ کو فرائے کے بارے میں کیسے پتا چلا تو ڈیٹیکٹیف بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کے ہاتھوں میں فرائے کا لوکٹ آ گیا تھا اور اسی سے مجھے فرائے کے بارے میں پتا چلا پھر ایڈگر پوچھتا ہے فرائے کو چھوڑ کے باقی ان دونوں کے بارے میں آپ کو کیسے پتا چلا تو ڈیٹیکٹیف بتاتے ہیں کہ فرائے کی ڈائری میں سب کچھ لکھا ہوا تھا پھر ایڈگر پوچھتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک آدمی بچ گیا ہے اس کا کیا تو ڈیٹیکٹیف کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور اب میں اس آدمی کو نہیں دھونوں گا اور وہ اپنی بچی ہوئی جندگی ڈر ڈر کر ہی بتائے گا وہ ہمیشہ موت کے ڈر سے ہی جئے گا پھر ایڈگر کہتا ہے میرے پاس دو پرچیاں ہیں جو آپ کو فانسی کے تکتے تک پہنچا دے گی تو ڈیٹیکٹیف کہتے ہیں کہ جاؤ پھر لیکن جاتے وقت ایڈگر وہ دونوں پرچیاں جلا دیتا ہے پھر ڈیٹیکٹیف رونے لگتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دن میری بیٹی تم سے ملی ہوتی تو زیادہ اچھا ہوتا تو شاید ہم لوگ ایک پریوار بن جاتے ایسا ڈیٹیکٹیف نے کہا تھا اور یہ سن کر ایڈگر بھی رونے لگتا ہے اور پھر اس کے بعد ایڈگر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں پر فلم ختم ہو جاتی ہے اور دوستو شروعات میں کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس ڈیٹیکٹیف کو کیس سالو کرنے کے لئے بلائے جا رہا ہے اسی نے وہ دونوں مدر کیے ہوں گے دوستو یہ پچھر تھی ایک پتا کے اپنی بیٹی کے بالتکار کے بتلا لینے کی دوستو اگر آپ کو یہ فلم اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دنے والا